موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو بزرگو دوستو اور ساتھیو انسان زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات ہر ممکن حد تک کوشش بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی ان پریشانیوں اور پرابلمز میں سے باہر نہیں نکل پاتا ہزار ہا کوششوں کے باوجود پریشانی بڑھتی چلے جاتی ہے جیسے کاروباری پریشانی خامد کا محبت نہ کرنا خامد کا دوسری عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا اولاد کا نافرمان ہونا بچوں کا امتحانات میں فیل ہونا روزگار میں تنگی شریر جنات یا شریر لوگوں سے پریشان ہونا مستقل طور پر گھر میں پریشانیوں کا ڈیرہ ہو جانا امراض اور بیماریوں میں گھر جانا بار بار کوششوں کے باوجود باہر جانے کے لیے ویزا کا نہ ملنا یا رکبے جائداد کا کیس اٹک جانا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو انسان بے شمار کوششیں کرتا ہے کہ اس سے باہر نکلے لیکن نہیں نکل پاتا اگر کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو جائے تو بزرگوں کا بتایا ہوا بہت مجرب بہت آزمودہ نسخہ جسے میں خود بھی بارہا کر چکا ہوں اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی جن کو میں نے یہ کہا انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے اس وظیفے کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا زبردست قسم کا وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا یعنی اس نے جس مراد کے لیے جس کام کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے تو اگر میرا کوئی بھائی ان کاموں کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہے مثلا محبت پانا چاہتا ہو محبت میں ناکامی ہو کسی بھی قسم کا لائف میں فیلئر ہو اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت کارامد ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسلامی مہینے یعنی چاند کے مہینوں کی ابتدائی تاریخوں میں کوئی ایک ٹائم مخصوص کر لیجئے یعنی اگر آپ آج یہ وظیفہ رات کے دس بجے کرتے ہیں تو کل بھی دس بجے کرنا ہے اگر آج دن کے دس بجے کیا تو کل بھی دن کے دس بجے ہو اگر آج چار بجے تو کل بھی چار بجے یعنی ٹائم آپ نے اس کا سیم رکھنا ہے بارہ دن کا وظیفہ ہے سیم ٹائم رکھتے ہوئے تمام دوستوں کو میرے بزرگوں کی طرف سے اور میری طرف سے اجازت ہے اس وظیفے کو کرنے کی بعض اوقات اگر وظیفے کی اجازت نہ ہو اور ہم وظیفہ کریں تو پہلے نمبر پر تو اس کے پوزیٹیو اثرات نہیں آتے اور دوسرے نمبر پر اس کے نیگٹیو اثرات بھی بعض اوقات ہوتے ہیں تو اس وظیفے کے پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں اثرات ہیں لہٰذا اس سے ختم کرنے کے لیے اس کی ہم باقائدہ طور پر آپ کو اجازت دے رہے ہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے ابتدائی تاریخوں کے اندر باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے یاد رکھنے کی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سیم ٹائم ہو سیم جگہ سیم پلیس اور سیم چٹائی یا جس چیز پر آپ بیٹھ کر وظیفہ کریں یہ تین چیزیں سیم ہونی چاہیے یعنی اسی چٹائی پر اسی جگہ پر اور اسی ٹائم پر آپ نے بارہ دن یہ وظیفہ کرنا ہے اول آخر آپ تاک آداد میں درودِ ابراہیمی پڑھ لیجئے تاک آداد سے مراد تین پانچ سات نو یا گیارہ مرتبہ جتنا آپ مناسب سمجھیں درودِ ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اس کے بعد یہ وظیفہ یا بدیع العجائبی بِالخیر یا بدیع کو کیجئے میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں یا بدیع العجائبی بِالخیر یا بدیع یہ بدیع اللہ تعالی کا اسمِ گرامی ہے بدیع اس کو کہتے ہیں دیکھئے دنیا کے اندر جو بھی چیز تخلیق کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے کوئی بھی آدمی کوئی مصور کوئی بھی فنکار اگر کوئی تصویر یا کچھ پکچر یا کوئی بھی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی سکیچ کوئی نہ کوئی خاکہ بناتا ہے آرٹسٹ کے سامنے بھی آپ کچھ نہ کچھ نمونہ اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس کو کینوز پہ ڈیزائن کرے گا ڈرائنگ کرے گا لیکن بدیع اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی بھی خاکہ کوئی بھی سانچہ کوئی بھی ڈیزائن نہ ہو بغیر کسی ڈیزائن کے بغیر کسی بھی چیز کے دیکھیں بغیر کسی بھی آئیڈیے کے وہ بلکل ہر طرح سے کامل اکمل اور مکمل چیز بنا دے اس کو کہتے ہیں بدیع تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ذوالجلال اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے رب عزیز و جل جو کہ تُو جن چیزوں کو تُو نے تخلیق کیا جن کا وجود نہیں تھا اے ان چیزوں کو وجود دینے والے میری پریشانیوں کو ختم فرما اور میرے لئے بھی اپنے ہاں سے ایسا ہی اچھا عجیب نادر نمونہ عطا فرما اس کے لئے یہ خیال رکھئے کہ اس وظیفے کو آپ صرف ایک مقصد کے لئے کر سکتے ہیں یعنی ایک وظیفہ ایک ٹائم میں صرف ایک مقصد کے لئے کیجئے اور اس وظیفوں کو دو دفعہ شروع نہ کیجئے یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ ایک وظیفہ میں چھ بجے شروع کر لوں اور دوسرا وظیفہ میں دس بجے شروع کر دوں تو ایسا نہ کیجئے اس وظیفے کو ایک وقت میں صرف ایک دفعہ کیجئے جب یہ ختم ہو جائے تو پھر کسی دوسرے مقصد کے لئے اس وظیفے کو دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے یاد رکھئے بارہ سو مرتبہ کا فگر تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کے راؤنڈ میں یہ وظیفہ پورا ہو جاتا ہے اس دوران میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی کہ میں کیا کر رہا ہوں کون سا وظیفہ ہے نہ یہ کسی کو بتانا ہے اور نہ ہی اس وظیفہ کو کرنے کے دوران میں کسی سے آپ نے گفتگو کرنی ہے بات کرنی ہے یعنی ایسے ٹائم کا انتخاب کیجئے کہ جس ٹائم میں کوئی شخص آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ایک ٹائم میں اگر آپ یہ وظیفہ کریں جیسے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں محبت کے لئے تو صرف ایک وقت میں محبت کا عمل کیجئے اگر آپ بیرون ملک جانے کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک بیرون ملک کو سامنے رکھئے بارہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو خوشخبری حاصل ہو جائے گی وظیفہ میں پڑھے جانے والا جو حصہ ہے وہ ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کے سمرات سے متمتے فرمائے آپ کی لائف کو آپ کی زندگی کو خوشیوں اور رنگینیوں سے بھر دے اولاد آپ کی فرما بردار ہو ماں باپ کی آپ خدمت کریں میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے مسائل کو حل فرمائے میرے اساتذہ کے لئے میرے اولاد کے لئے میرے ماں باپ کے لئے دعا کیجئے آپ کی دعاوں کے خواستگار اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے معلومات ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ